اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی ملیر کے جو علاقے ہیں بگیچیں اس میں جیترہ ایک جڑی بوٹی یہاں ہوتا ہے جو کہ بہت ہی کارمت اور کام کی چیز ہے آپ یہ ذرا دیکھ لیں یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ اس کو بلوٹی زبان میں اس کو کاکنگ کہتے ہیں یہ کاکنگ اس کے جڑ ہے اس کا جڑ آپ نکال کے اس کو اٹھی طرح تھوڑا سا پیس لیں پیسنے کے بعد پانی کے اندر رکھیں پانی میں رکھنے کے بعد چار پانچ گھنٹہ پانی میں رکھنے کے بعد اس کو چاند کے پی لیں گلاس میں چاند کے پی لیں اس کے پینے سے آپ کے اندر جتنے بھی گرمی دانہ وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے نیست نابود سپیہ استی سے مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی جو حتیٰ کہ ایک شخص تھا اس کے بارے میں اس نے دریافت کی تو اس نے ایک بندہ تھا اس کے مو میں کینسر کا جو دانہ نکلا تھا اس کے لئے اس شخص نے اس کو پیس پیس اس کا جو جڑکا ایسا ہے جڑکا ایسا پیس پیس کر اس کو تین رات تک اس کو دم کیا پیس کر پانی میں ڈال کر چاند کر اس میں مصری شکر بھی ڈال دیا اس کے بعد اس کو اس نے تین رات تک تین رات تک لگاتا ہے اس کو دم کرتا رہا دم کرنے کے بعد اس کو تین روح افضا کے بوتل بھر کر اس کو اور باری باری پلانے کا اس نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کو یہ پورے ایک مہینے تک یہ آپ تھوڑا تھوڑا سا استعمال کریں ایک مہینے تک یہ مطلب ختم ہو جائے جب یہ ایک مہینہ پورا ہو گیا یہ دوائی جب اس نے لگا کے یہ جب دوائی پی لیا اس کا کاکنگ کا اس کے بعد اس نے پورے ایک ٹرک بقریوں سے بڑھ کر لاکر اس شخص کو دیا کہ یہ آپ کے جو آپ نے جو دم کیا تھا مجھے جو دوائی پی لائی تھی اس دوائی کی وجہ سے میری بیماری جو تھا موں میں کینسر تھا وہ ہتم ہو گیا تو لہٰذا آپ یہ بقریوں لے کر یہ آپ کے معاہدہ ہیں تو اس شخص نے دوسرے ایک عالم سے تریافت کیا کہ یہ کیا میں یہ اس کے جو اس نے یہ کام کیا ہے مجھ پر جو اس نے میرے لئے جو دوائی بنائی تھی اس کے وجہ سے میری بیماری ختم ہو گئی اب کیا اس نے یہ سارے جو مجھے انعامات دیئے ہیں بقریوں کا ایک ٹرک تو اس کو کیا میں لے لوں پیری میں دیا ہے تو اس عالم نے انکار کیا اس نے کہا یہ مطلعو یہ تیرے لئے جائز نہیں ہے لیادہ اس کو واپس کر دو تو اس نے یہ بقریوں اس کو واپس اس کے گھر بیج دیئے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لئے مناسب نہیں کہ میں یہ لے لوں تو اس نے انکار کیا بقریوں لے لے سے اور اس کے ساتھ تی ساتھ وہ بندہ ٹھیک ٹھیک ٹاک رہا اور اپنے آپ جو اس کی موت آئی تھی پھر وہ اپنی موت کے مطابق بیس سال کے بعد وہ شخص انتقال گیا انتقال کر گیا مگر وہ اس بیماری سے نہیں کینسر کا مرض اس کو لاغتا وہ ختم ہو گیا اللہ کے حکم سے مگر جو دوائی ہے یہ دوائی بہت ہی کام کی چیز ہے آپ اس کو اسی طرح جس کے جار میں آپ کو جڑ نکال کے دکھاتا ہوں اور وہ اسی طرح آپ اس کو پیس پیس کے پانی میں رکھیں تھوڑا سا اگر آپ کو شکوں کی کڑوا ہو تو اس میں مصری شکر ڈال دیں مصری جو شکر ہوتا ہے چینی مصری چینی ڈال دیں اور اس کے آپ اس کو تقریباً دو ہفتے تک استعمال کریں آپ کو انشاءاللہ طرح پانچ سال تک گرمی دانا وغیرہ یہ سب کچھ نہیں نکلے گا یہ گیرنٹی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے خود یہ آزمہ ہے اپنی بچوں پر بھی میں نے آزمہ ہے بہت ہی کام کی چیز ہے آپ بھی آزمہ ہیں اندرہ اور دیکھاتا ہوں اس کے جار ہم ابھی نکال کے آپ کیوں دیکھاتا ہوں دیکھیں اندرہ بہت سب زمین پر یہ لگا ہوا ہے ویورس اس کے جار میں نکال دیا ہے اور آپ ذرا اس کو دیکھ لیں ویورس میں نے اس کے جار اس کا نکال دیا ہے زمین سے اب اس کا وہ حصہ آپ کو دیکھاتا ہوں جو کہ آپ اس کو پیس پیس کر توڑا سا ناظرین یہ اس کے جار کا حصہ ہے جو میں نکال کے آپ کو دیکھا رہا ہوں اور آپ اس کو استعمال کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں ناکن کے ذریعے سے بھی آپ اس کو اٹھار سکتے ہیں بہت ہی کافی نرم چلتا ہے اس کا آرام سو سکتا ہے یہ دیکھو یہ اتر گیا ہے اب اس کو پیس پیس کے پیسنے کے بعد اس کو پانی میں ڈال کے تھوڑا سا مصری شکل مصری چینی ڈال دیں اس کے بعد اس کو پھر چار پانچ گھنٹے کے بعد اپنے استعمال میں لائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی آپ بتائیں گے کہ یہ چیز آپ استعمال کریں یہ بہت ہی کارمت چیز ہے یہ یہاں ملیر کے زمینوں پر اور باگیچوں میں زیادہ تر پائے جاتا ہے